سورہ خم کی دلاوت فرما کر گزشتہ شب شہید ہونے والوں کو روحوں کو شارع فرمائیں زین علی اور اظہر علی یہ دو حسینی جوان شہید ہوں اور جو زخمی ہیں من کے صحت کے لئے دعا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب اله العالمین امام المرسلین وخارتل النبیین ابو القاسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیلون لا تأخر سنة ولا ن عمد صلوات روح اللہ دیمہ علیے زمان علیے زمان حسن روح اللہ اللہ مرجع روح اللہ حسن برادران عزیز مبتب حسینی میں درس توحید کا سلسلہ جاری ہے اور انسان سازی کا سفر جاری ہے طول تاریخ میں اگر غائر نگاہوں سے جائزہ نہیں خصوصیت کے ساتھ گزشتہ چودہ پندرہ سو برسوں میں تو آپ دیکھیں گے بشرتے کے غائر نگاہوں سے جائزہ نہیں اور آپ کی آنکھوں کے کسی تعصر کی عیمت نہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس مقتب حسینی میں کتنے اچھے انسان خلق ہیں جو انسان سازی کا مقتب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی اصالت تاریخ میں آپ کو نظر آجائی ہے مجھے یاد آتا ہے ایک انتہائی معتبر محقق اور عالم کا یہ مقالہ جس میں ہم نے لکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کر سب سے بڑی اکثریت اگر ہمیں تمہیں ملتی ہے تو وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کس کی اکثریت انسانوں کی اچھے انسانوں کی اکثریت نیک انسانوں کی اکثریت خدا و علیوں کی اکثریت صاحبان کردار کی اکثریت صاحبان اخلاق کی اکثریت خدا کی قسم کی اکثریت یہ بہتر کی تعداد اگر وہ خود میں بھی نظر آجاتی تو ہمارے لئے مقام سکتا صاحبان اخلاق کی اکثریت تحریح کریے تحریح کا مطالعہ کیجئے عقلیت و اکثریت کی بات تب سمجھ میں آئے گی انسان سازی کی تحریح کہاں کامیاب ہے کہاں لاکام ہے انسان کے در آئے ہیں اور انسان کی مقابلے میں پھر جو بھی آجائے یا وہ حیوان ہوگا یا حیوان سے بہتر ہے سبان اللہ بادت سے لے کر و حد سے لے کر تمام اسلامی تاریخ میں جو جنگیں ہیں آپ دیکھ لیے آج بھی دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں اور بری بری اکثریتوں سے لوگ کامیاب ہو کر اختدار کراتے ہیں لیکن یہ جو کامیاب ہونے والے ہیں یہ دنیاوی مفادات کے وعدوں پر بھیڑ کے کھٹا کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے وعدوں پر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تمہیں زمین ملے گی ہم کامیاب ہو گئے تمہیں روشی ملے گی ہم کامیاب ہو گئے تو انہاں چستہ ہو جائے گا ہم کامیاب ہو گئے تو پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گا ہم کامیاب ہو گئے تو تمہاری تلفاؤں میں اضافہ کر دیں گے ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی بھیڑ پٹا کرنا مشکل ہوتا ہے سوائے سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین کے کوئی ہے جو کہے کل مرنا ہے کل ہمارے خیمیں لوٹے جائیں گے کل ہمارے اہل بیت عصیر ہوں گے اور پھر بھی بہتر کی اکثریت موجود چیلنج ہے میرا ماشرق سے لے کر مغرب تک کی تاریخ اور آدم سے لے کر آجتر کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر اور رہنماء اور پیشوہ دکھائیے جو کربلا جیسے ماحول میں بہتر نفوس کے ساتھ نظر آئے حد عدب ہے اسی لئے میں نے کچھ زیادہ نہ کہہ کر صرف اوہد کا حوالہ دیا اوہد میں کون تھا کس کا پرچم سربلن ہونا تھا کس کی جنگ تھی کس کے خلاف میدان میں کون تھا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ کے وعدے رسول اللہ کے وعدے اور ان وعدوں کے باوجود فرار یہ فرار صرف تاریخوں میں نہیں لکھا ہے یہ فرار صرف ضعیف روایتوں میں نہیں لکھا ہے یہ فرار قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ اور ان کے وعدوں کے باوجود فرار یہ حسین ابن رسول اللہ اور مصیبتوں کے حجوم کے باوجود سبات قدم اور یہ سبات قدم کربلا سے شروع ہوا ہے کربلا پہ ختم نہیں ہوا کربلا سے شروع ہوا ہے یہ سبات قدم کا سفر ہے کربلا پہ ختم نہیں ہوا ہے اور اسی لئے ہم ہمیشہ شہدہ پیش کرتے رہے ہیں لیکن کل شہید ہوئے ہیں آج مجمع کی قیفیت دیکھیں گے یہ ہے انسان سازی کا مکتہ یہ ہے انسان سازی کا توحیدی مکتہ یہ مکتب سب سے بڑی نعمت ہے فرہنگ انسانی کے لئے یہ مکتب حسین سب سے بڑی نعمت ہے تہذیب بشری کے لئے اگر یہ جنون ہے تو اس جنون پر دنیا بھر کی عقلیں نسار مکتب حسینی میں عشق و معرفت کا سفر جاری ہے توحید اور حسین کے عنوان سے کفتو ہوئے ہیں اس کفتو کی ضرورت پر روشی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ کے سامنے حسین کا کردار ہے تاریخ کے سامنے علی ابن عبیقالب کا کردار ہے تاریخ کے سامنے محمد ابن عبداللہ ارزت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم حضرت آدم علی نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کا کردار جو انہیں نبی نہیں مانتے وہ بھی اچھا انسان مانتے ہیں دانشمند انسان مانتے ہیں دانشور انسان مانتے ہیں انتلیکچول میں شمار کرتے ہیں ریفارمرز میں شمار کرتے ہیں جو نہیں مانتے جو نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے دانشمند تھے انہوں نے ایک نظام قانون دنیا کو دیا نبوت کے قائل نہیں ہیں اس کے تو قائل نہیں ہے کہ عالمی بشری کو قانون دیا تو کے غیر دانشمند تو نہیں دے سکتا سبحان اللہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آئین میں اخار کا کردار تحریر میں ہو چکے اور پھر ایک اور اسی کے پیرلل زندہ کرداروں کی ایک روایت اور ہے وہ کردار جس میں خضر کا نام آتا ہے وہ کردار جس میں ابو طالب کا نام آتا ہے وہ کردار جس میں عبداللہ کا نام آتا ہے جس میں عبدالمطلب کا نام آتا ہے جس میں حاشم کا نام آتا ہے یہ عرقہ کا اولیاء اللہ فکردار ہیں ان سب کو تاریخ بشری دانشمند مانتی ہے صاحب کردار مانتی ہے صاحب اقل و شعور مانتی ہے یہ پوری روایت آتی ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین تک حسین میں تمام کردار مجتمع نظر آتی ہیں حسین کے کردار میں یہ سادہ سی بات ہے آپ کے لئے بہت سادہ سی سامنے کی بات ہے لیکن بہت ساؤں کے لئے شاید ناقابل فہم ہوئے آپ کو تو یہ شرف حاصل ہے نا کہ آپ زیارت وارثہ پہتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب آپ سلام کرتے ہیں سلام وارکہ یا وارکہ وارکہ حسین وارث آدم ہے حسین وارث نو ہے حسین وارث دراہیم ہے حسین وارث موسیٰ ہے حسین وارث عیسیٰ ہے حسین ہی اپنے دور میں ہے آدم ہے بلکہ فخت آدم ہے حسین ہی اپنے دور میں نوح ہے بلکہ فخر نوح حسین ہی اپنے اہد میں اپنے زمانے میں ابراہیم ہے بلکہ رشت ابراہیم حسین ہی اپنے وقت میں موسیٰ ہے بلکہ فخر موسیٰ حسین ہی اپنے وقت میں عیسیٰ ہے بلکہ رشت عیسیٰ حسین ہی اپنے وقت میں محمد عربی ہیں محمد فخر حسین حسین فخر محمد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آدم سے عیسیٰ تک تو یہ کہتے گے بلکہ فخر بلکہ فخر نبی پیغمبر پہ آکے کیا کہیں گے مجھے کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں پیغمبر خود کہتا ہے حسین بن نی وعنا من حسین مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے کوئی مسلمان ہو جو اس حدیث کا انکار کر دے یہ حدیث ہے حسین ہی اپنے وقت میں مصطفیٰ اتنی ذہانتوں کا اجتماع اتنی اقلوں کا اجتماع اتنی فراستوں کا اجتماع اتنی عصمتوں کا اجتماع اتنی عصمتوں کا اجتماع یہ حسین حسین جس حقیقت پر قربان ہو جائے اس حقیقت کی جستجو بیدار نہیں ہوتی یہاں سے عشق خدا پیدا ہو دیکھیں تو صحیح وہ کون حقیقت ہے وہ کیسی حقیقت ہے کتنی دل آویز ہے کتنی دل نشی ہے کیسا جمیل کیسا حسین ہے وہ معشوق جس پر حسین جیسے انسان پربان ہو جائے جس پر علی جیسے بشر نسار ہوتے ہیں جس کو محمد جیسے انسان کامل سجدہ کرتے ہیں دیکھیں تو وہ کون ہے یہاں سے توحید اور حسین کا عنوان پہلا ہو یہاں سے توحید اور حسین کا عنوان سامنے ہو حسین تو تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے نا جو ماورائی حقیقتوں کے قائل نہیں ہے جو ماورائی حقیقتوں کے قائل نہیں ہے جو میٹا فیزیکل ریالٹی سے قائل نہیں ہے میٹا فیزیکسی کے قائل نہیں جو صرف فیزیکل ورڈ تک دن کی نگاہ ہے ان کے لئے بھی حسین تو ایک حقیقت ہے نا حسین ایک حقیقت ہے علی ایک حقیقت ہے محمد ایک حقیقت ہے یہ اقسانیں تو نہیں ہیں یہ شعارہ کے خیالی پیکر تو نہیں ہیں یہ داستان ترازوں اور افسانہ نگاروں اور ناویل نمیشوں کے تخلیق کردہ پیکر تو نہیں ہیں یہ تو تاریخ کے جگمگاتے ہوئے زندہ پیکر ہیں ان حقیقتوں نے خود کو جس حقیقت قبرا پر قربان کر دیا ہے عقلِ بشری اس کی جستجو کا حکم دیتی ہے یا نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اور دلیلیں جو نظری دلیلیں عقلی دلیلیں منطقی دلیلیں کلامی دلیلیں عرفانی دلیلیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ سب ناکافی ہیں سبوت حق کے لئے بس حسین کافی ہے کون ہے وہ معشوق جس کے حسن میں حسین ایسا جذب سے کسی زخن کا احساس ہی نہ لکھتا ہے کون ہے وہ معشوق جس کا کلام اتنا دلاویز ہے کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی لیکن اس کے جملے حسین کی زبان پر کون ہے وہ معشوق یہ حسینوں کے نظر پر کس کی باتیں کر رہے ہیں کانو من آیاتنا عجبہ کس کا جملہ ہے کتنا دلاویز کتنا حسین کتنا دلرشی کتنا جذب حسین حسین کون حسین حسین خود جانے پہ ساہت حسین خود جانے بلاغہ حسین خود نا خدای سخن حسین نا خدای سخن ابن نا خدای سخن حسین صاحب نحجن بلاغہ کا بیٹا حسین صاحب جوامع الکلم کا فرزان حسین کے نانا کون جنہوں نے کہا انا افسحو العرب انا افسحو من نطق بباد مجھ سے بڑا کوئی فصیح پیدا نہیں ہوا پیغمبر نے فرمایا ہے پیغمبر نے کہا اعطید جوامع الکلم مجھے جوامع ایک کلم عطا دیے گئے اس فقرے کا ترجمہ میں اپنے انداز سے پہلے کر چکا ہوں شاید آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا جوامع الکلم کے معنی ہے کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنرہ پاتیا گیا جان فصاحت فرزند فصاحت مدار فصاحت حسین جان بلاغت فرزند بلاغت مدار بلاغت سرکار سید و شہدہ کہ چند جملے سنا دونا تو آپ ہمیشہ ساری باتیں بول جائیں گے چند فقرے بسم اللہ کتنے حسین ہیں کتنے جمین ہیں سوال اللہ لیکن اس وقت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ ایسا حسین سوال اللہ موکے نظر پہ کس کے جملے دہرا رہا ہے کون ہے جس پہ یہ نصار ہو گیا کس کے جملے دہرا رہا ہے یہاں سے توحید اور حسین کا عنوان موہرتا ہے یہ بجو ہے حسین کے مکتب میں آ کر سمجھ میں آتی ہے توحید کیا ہے کون سی حقیقت ہے جس نے اپنا تعارف کرایا ہے یہ کہہ کر اللہ لا الہ الا حیل ایو کون ہے کس کی صدا ہے کس کی آواز ہے لَا تَأَخُذُهُ سِنَةٌ بَلَانٌ کون ہے اب یہاں پر ذرا سا مکتبی بحث ہو جائے کل میں نے بجارش کی تھی یہ اللہ ہو مقتدہ جملہ شروع ہو رہا ہے مقتدہ معرفہ ہوتا ہے اکثر عموماً اصل یہ ہے کہ مقتدہ معرفہ ہو وہ استثنائی صورتیں ہیں کون مقتدہ نہ کرا یہاں معرفہ ہے تم کیس میں عالم ہے اس میں جلالہ ہے اس میں ذات لیکن یہ معرفہ ہے اس کے معنی کیا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ معرفہ معمولی تعریف کے اعتبار سے معرفہ نہیں ہو یہ عمومی جو عدبیات میں معرفہ کی تعریف ہے وہ معرفہ نہیں ہے یہ معرفہ ہے جو فطرت انسانی کے نزدیک معرفہ ہے سباہم اللہ فطرت بشری میں فطرت انسانی میں ایک حقیقت ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ بچے کو احساس ہوتا ہے کہ باپ ہے بچے کو ادراف ہوتا ہے کہ باپ ہے بچے کو یقین ہوتا ہے کہ باپ ہے باپ کا چاہنے نام نہ معلوم ہو صفات نہ معلوم ہو مرتبے نہ معلوم ہو خصوصیات نہ معلوم ہو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی باپ ہے اسی طرح فطرت بشری میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی ہے اسی یہ دنیا کا بڑے سے بڑا ملحد بھی اس کے ذہن میں جستجو موجود رہتی ہے کہ آخر کون ہے سبحان اللہ لادت لادت تھکھار تھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بلا کہ یہاں آپ چھپ گیا کوئی مجھے بلا کہ یہاں آپ چھپ گیا کوئی وہ مہما ہوں جسے میزبا نہیں ملتا مجھے بلا کہہ دیتے ہیں یا پھر انکار کر دیتے ہیں وہ والا انکار جستجو میں ناکامی کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے سبحان اللہ کوئی نہیں ہے خدا ابھی ایک کیا کہوں بعض الفاظ مطاند ممبر کے بھی خلاف ہیں اور عام طور پر ہماری تحزید کے خلاف ہیں مگر کبھی کبھی حصے ذرافت اسے برداشت کر لیتی ہے بھر زرافت بھی تو کوئی چیز ہے نا اور یہ خاص وہ چیز ہے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ ازاں دورا نہیں مانیں آج کل بھی ایک صاحب ہیں ایک سٹھی آئے ہوئے بزرگ ہیں سائنس کی دنیا میں جن کا نام ہے سٹیفن ہارٹ ان کی تازہ کتاب آئی ہے گزشتہ سال اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ کہیں کوئی خدا نہیں ہے کہیں کوئی جنت نہیں ہے کہیں کوئی جہنم نہیں ہے لیکن میں لفظ استعمال کرنے سے پہلے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی ذرافت کو چھیڑ چکا ہوں اور وہ مغرب جو فریڈم آف سپیچ کا قائل ہے کم سے کم اتنا مزاحت و برداشت کر سکتا ہے جو نبیوں کی توہین کرتا ہے ولیوں کی توہین کرتا ہے میں تو توہین کا ارادہ ہی نہیں رکھتا میں تو مزاہن کہہ رہا ہوں ان کی عمر بھی ماشاءاللہ اتنی ہی ہے اس لفظ کے مستحف ہیں یعنی لغوی اعتبار سے بھی مستحف ہیں کہہ لیا خدا نہیں یہ تھکا ہارا ہوا ذہن ہے اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھئے گا اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ وہ جس تحزیب میں پروان چڑھے ہیں جن کتابوں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں ان کتابوں میں جس خدا کی تصویر ہے وہ خدا کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آسکتا اگر انہیں خدا کی تلاش ہے تو قرآن اور نہج البلاغہ میں تلاش کریں قرآنی خدا نہج البلاغہ کے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے بہرحال یہ تو درمیان میں بات آگئی تھی انکار اور اس شدت سے انکار پھر اس انکار کا پروپیگنڈا اس کے پیچھے چھپا ہوا اعتراف ہے اس انکار اور شدت سے انکار اس کے پیچھے اعتراف ہے فطرت آشنا ہے اس حقیقت کے کبرا سے اس لئے قرآن شروع کرتا ہے فطرت کو مخاطب کر کے اللہ وہ حقیقت جو تمہارے نفس میں چھپی ہوئی ہے لا الہ الا ہو اس حقیقت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے دبجو رکھئے دبجو رکھئے یعنی تمہیں جو حقیقتیں باہر نظر آرہی ہیں جو دعوت دے رہے ہیں جو تمہیں اسیر بنانا چاہتی ہیں جو تمہیں غلام بنانا چاہتی ہیں جو تمہیں اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہیں ہرگز ان کے سامنے نہ جھکنا یہ سب جھوٹے معبود ہیں بس وہی حقیقی معبود ہے جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے اس لئے یہاں مختبو ہوئی اللہ ہو لا الہ الا ہو ہو پہ ختم ہوئی نا یہ ہو کی در اشارہ ہے آپ کہیں یہ ہو اللہ کی در اشارہ ہے اچھا ایک جگہ شروعی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد یہ قل کے بعد جو ہو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے وہ حقیقت قبرہ جو تمہارے نفس میں ہے جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے جس کے نام سے بھی تم واقف نہیں ہو اس کا نام اللہ ہے قل ہو اللہ کا واحد اور وہ ایک ہے قل ہو اللہ واحد یہ سورہ مبارک ہے اخلاص کا آغاز ہو سے ہے اور یہاں پر اللہ 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 ہی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں توجہ رکھئے گا اب وہ جو میں نے ارسل کیا تھا کہ مکتبی بحث ہے تھوڑی سی یہ لا الہ الا ہو ہو یا لا الہ الا اللہ ہو جو جملہ ہماری زبان پر آتا ہے اس میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے وہ گرامر کی مجبوری ہے لا الہ موجود اللہ اس کے بغیر معنی نہیں بنے یا لا الہ ممکن اللہ دو ہی چیزیں یہاں چھکی نہیں ہو سکتی کہ کوئی معبود ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے یا کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ اب اس کے بعد جو اس میں بحثیں ہیں جو ظاہرے کے ممبر شاید اجازت نہ دے ان مباحث کو چھیلنے کا اس لیے صرف یہ کو دارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر توجہ فرمائیں کہ بعض حضرات نے اس کا تجزیہ کیا ہے لا الہ موجود اللہ یا لا الہ ممکن اللہ دونوں سورتوں میں بعض سوالات اٹھرے ہوتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ ممکن اللہ کوئی معبود ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اللہ کے معبود ہونے کے صرف امکان کا بیان ہوگا وقوع کا نہیں ہے سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ آپ کہنے ہیں ممکن نہیں ہے لیکن واقع بھی ہے موجود بھی ہے یہ اعلان تو نہیں ہوا اور اگر کہتے ہیں لا الہ موجود اللہ کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے تب بھی مسائل ہیں سوال اللہ سوال اللہ بن فعل موجود نہیں ہے لیکن کیا انکان بھی نہیں ہے سوال اللہ سوال اللہ تبتہ ہے سوال اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ سمجھنا اور اس تعبیر کو اچھی طرح سے واضح کرنا خل ایک بوا مرحل لیکن اگر عدبیات کے سہارے سے آگے بڑھیں گے تو مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور اگر مقتد حسینی میں آ کر وجدانیات کے سہارے سے آگے بڑھیں گے تو مسائلے نہیں پیدا ہوں گے ہر مسائلے کا حل ملتا چلا جائیں سبجو رہے سبجو رہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سبجو رکھئے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک معبود کے جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے سبان اللہ یہ ترجمہ ذہن میں رہے جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے جس سے تمہارا زمیر آشنا ہے جس سے تم فطری طور پر واقف ہو آشنا ہو چاہے وہ اجمالی معرفت ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لفظ معبود ذہن میں رکھئے گا یہ معبود پہ کیوں زور ہے معبود پہ زور اس لیے ہے آپ حضرات سمجھ لیں کہ توحید کے معنی ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے ایک خالق کے بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو یہ تو تصریم کرتے کہ ایک کے علاوہ دوسرا خالق نہیں آئے مگر معبود کہتے اس کے علاوہ بھی ہیں یہ مشکل توجہ ہے یہ لفظی بحث نہیں آئے جوہر بحث کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں آپ سے ملا ہوا ملک ہے ہمارا تعلق جہاں سے ویڈاند کا فلسفہ ہے اور بہت قدیم مذاہب ہیں وہاں پر سنم پرستی ہوتی ہے بد پرستی ہوتی ہے بہت سے معبود ہیں مگر وہ سب کہتے ہیں کہ خالب ایک ہی ہے توجہ ہے اچھی طرح چھوٹے بڑے سب توجہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کائنات کا بنانے والا ان کی زبان میں کہوں تو کہتے ہیں اس سرشتی کی رچنہ کرنے والا وہ یعنی خالق کی وحدت میں بحث نہیں آئے معبود کی وحدت میں بحث ہے خالق تو وہ ہے مگر چونکہ رزق ہمیں ان سے ملتا ہے اس لئے ہم ان کی بھی پوجا کرتے ہیں خالق تو وہ ہے لیکن چونکہ قوت ہمیں ان سے ملتی ہے اس لئے ہم ان کی بھی پرستش کرتے ہیں خالق تو وہ ہے مگر چونکہ حفاظت ہماری یہ کرتے ہیں اس لئے ہم ان کے سامنے بھی سجدر آئے معبود کی مہدت میں بحث ہے اس لئے کل میں نے جملہ کہا تھا کہ جناب خاجہ معین الدین جشدی عجمہرین نے جو کہا ہے حق کے بنائے لا الہ حسین یہاں بہت بڑی معنویت پوشیدہ ہے سوائے خدا کے دبام باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی آسان نہیں ہے جب سلوما آج ایک تیسویں صدی ہے مگر دیکھ نئے مندر بن رہے ایک سے کالشان مندر مغرب میں بن رہے مشرق میں بن رہے امریکہ میں بن رہے لندن میں بن رہے مستان بن رہے ہر جگہ بن رہے آج بھی سنم سازی ہو رہے آج بھی سنم تراشی ہو رہے یعنی ایک طرف میزائز بن رہے ایک طرف آئیٹومک اسلحے بن رہے ایک طرف خدا جانے کیا کیا بن رہے مسنوئی سیارے بن رہے مسنوئی ستارے بن رہے ایک طرف مسنوئی خدا بن رہے انسان خود خدا تراشتہ ہے اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر برستش کیا برستش پر نہ ہسیے آپ بھی یہی کرتے ہیں خود ہی کرسی پر بکھاتے خود ہی پرستش کرتے اب وہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے انہی نے بکھایا ہے پھر انہی کو بندہ سمجھ نے لگتے ہیں جیسے پرستش کرنے والے نادان ویسے ہی پرستش کروانے والے نادان نادانیوں کے حجوم میں زندگی بسر ہو رہی ہے نادانیوں کے حجوم میں زندگی بسر ہو رہی ہے پتھروں سے بھتر رشتہ ہے آپ اپنے جیسوں کو بھت بنا دیتے بنا دیتے اور وہ بھت بھتوں کا پھر سلسلہ ہوتا چھوٹا بھت 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 پرستش کرتا ہے جناب ابراہیم کا واقعہ معلوم ہو نا سارے چھوٹے بھتوں کو تو انہوں نے اسلحہ بھت کے شہنے پر رکھ دیا تھا آج بھی یہ ہوتا ہے چھوٹے بھت جتنی حرکتیں کرتے ہیں پھر بعد میں بڑے بھت کے شانے پر رکھ دیتے ہیں بھت اپنے کام چھوٹے بھتوں سے نکالتی ہیں اور چھوٹے بھت اپنے اوپر آنے والے الزامات بھت 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 یہ بھت 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 محمد 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 سلام یہ بات جو کل میں نے کہی تھی وہ دورا رہا اور مسلسل دورا ہوں ممکن نہیں اب حسین کے بغیر کوئی اہل توحید بن جائے کیونکہ اہل توحید ہونے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ لاتو عبل حجزہ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے یہ تو نہیں ہے نا توحید اب تو اللہ تو حبل عجزہ کے صرف نام رہ گئے اب ان کی جگہ کچھ اور کردار ہیں بظاہر خدمت حرم بھی ہو رہی خدمت انسانیت بھی ہو رہی خدمت اسلام بھی ہو رہی مگر باطن یہ سب مصداق امیر المومنین علیہ صلی اللہ وآلہ کے حسیر شاد مبارک کہ فرمایا کلمہ حق ہے مگر مراد باطن باطن ہے اس چیز کو اگر جلوہ گر دیکھنا ہو تو آج کی عالمی سیاست میں دیکھ لی ہے ہر حکمرہ سچ بولتا ہے مگر کتنا بہت جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ ہر سیاست مدار سچ بولتا ہے مگر کتنا بہت جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ توجہ ہے اب آج کہ لینے جیسے جو کچھ کہہ رہا ہے دل زخمی ہے آپ سب مجروح ہیں آپ سب کے دل زخمی ہیں انسانیت زخمی ہے اس لئے یہ جملے عرض کر رہا ہوں اس لئے یہ جملے عرض کر رہا ہوں مراد بغاطل بغاطل اور اس کا سبب ہے آج جتنا کچھ میں پہن گیا اتنا بھی شاید پہننے کی سبب تھی نہیں شروع میں اب یہاں پر بے اختیار ذہن میں وہ بات آ رہی ہے جو سرکار سید شہدہ عبو عبد اللہ ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمائی آپ یہ جملے نور کے حرفوں سے لکھے ہیں اور انہیں آپ چاہیں سونے کے حرفوں لکھیں لکھ کر آویزہ کریں فرماتے اناسو عبید الدنیا وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ لوگ بندگانِ دنیا ہیں عبید الدنیا دنیا کے بندے ہیں بندگانِ خدا نہیں ہیں وَالدِّينُ لَعْلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ اور دین تو ان کی زبانوں پر بس اس طرح ہے جیسے چٹنی جب تک ان پر ہن برستہ رہتا ہے جب تک دنیا انہیں حاصل رہتی ہے تب تک یہ دین کو چبلاتے رہتے وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّ الدِّيَانُونَ اور جب ان کی آزمائش ہوتی ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں آدم سے لے کر آج تک یہ فقریں تاریخ کو پرکھنے کے لئے کافی ہیں کس کے فقریں ہیں حضرت امام حسین ابو عبداللہ سید الشہدہ شہید کر بنا لوگ بندگانے دنیا ہیں لوگ سگانے دنیا ہیں دنیا دین تو ان کی زبان پر اب ہر شخص ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لیں سرکار سید الشہدہ کے اس ارشاد کی روشتی میں دن میں توحید کتنی جلبہ فرما ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہمارے عمل سے کتنی ظاہر ہو رہی ہے ہم کہاں کہاں کس کے سامنے جھک جاتے ہیں کس سے مصالحتیں کر لیتے ہیں کہاں کہاں ہمارے اصول و فروب بکھر کے رہ جاتے ہیں کہاں کہاں ہمارا مذہب پراموش ہو جاتا ہے اپنے دنیاوی اور وقتی مفادات کے سامنے توجہ ہے کس کس چیز کو ہم معبود بنا لیتے آئیں یہاں تک کہ دوسرے خارج میں ہمارے وجود کے خارج میں جو بوتھائیں انہیں چھول دیجئے سب سے بڑا بوت حوائے نفس انسانی ہیں اللہ حبت بات سب سے بڑا بوت ہماری خواہش نفس انسانی ہیں قرآن مجید نے قرآن مجید نے جہاں بوتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ہواہ نفس کا بھی تذکرہ کیا ہے ہواہ نفس کو ایک بوت قرار دیا ہے ہواہ نفس کی پرستش کو شرک قرار دیا ہے اب سب اپنی جگہ ہر کلمہ وہ اپنی جگہ سوچے کہ وہ کس قدر بندہ نفس ہے کتنا بندہ خدا سب اپنی جگہ سوچے سب اپنی جگہ سوچے سب اپنی جگہ سوچے سب اپنی جگہ سوچے کہاں کا ہمارا دل چاہتا ہے دل کی چاہت کے آگے ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب دل کہیں جھکا رہا ہو اور خدا اٹھا رہا ہو تو دیکھئے آپ جھکتے ہیں یا اٹھتے ہیں نیزان آپ کے ہاتھ میں نعیار آپ کے ہاتھ میں یہ دھرما میٹر ایمان کا آپ کے اندر موجود ہے کسی بازار سے لانے کے ضرورت نہیں ہے یہ پیشانی پہ رکھے دیکھیں کہ کتنے درجے کا ایمان ہے اتنے درجے کا ایمان ہے یہ کسی درما میٹر کو باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے نفس کے اندر موجود ہے کہاں نفس آپ کا کیا مقالبہ کر رہا ہے کہاں آپ بخاطر خدا نفس کی مقالبت کر رہا ہے یہ تربیت ممکن نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان مکتب حسینی میں آ جائے جہاں ان کرداروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کل ایمان کل کفر پر فتح پانے کے بعد بھی سر قلم کرتے ہوئے جدہ ہو جاتا ہے اور مولانا روم داب دیتے ہیں جنگ احزاب جنگ خندہ امیر المعملین علی ابن عبی طالب علیہ امیر المعملین علیہ لیکن ایک جملہ پھر کر کہئے رہا ہوں سب پہنچاتے ہوں گے میں بھی پہنچاتا ہوں کبھی کبھی بغیر دیچ میں کچھ شرد لگائے ہوئے کبھی کبھی بضاحت نہیں کی جاتی team اگر وضاحت مزمر ہوتی ہے علی اس معصوم کا نام ہے جو ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی چشمت زدن کے لیے بھی جس پر نفس غالب آیا ہے اور علی پر اگر علی کا نفس غالب آیا بھی ہے تو وہ نفس علی نہیں نفس رسول ہے علی جیسا نفس بھی تو کسی کے پاس اس لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ علی پر نفس غالب آسکتا ہے اس معنی میں جس معنی میں ہم پر غالب آتا ہے پھر ایسے معرکے میں ٹھہر جانا یہ درس دینے کے لیے ہے یہ میدان جنگ اور عالم کارزار میں بھی شمع توحید کو روشن رکھنے کے لیے ہے کہ دیکھو علی کبھی حاشمیت کی خاطر کبھی خاندان کی خاطر کبھی نفس کی خاطر کبھی رشتے کی خاطر جنگ نہیں کرتا جب بھی جنگ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کیلئے جنگ جنگ امیر المومنی پیغمبر نے فرمایا کہ کل ایمان کل قفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اور پاتے ہو گئے اور اس کے بعد اس نے گستاقی کر دی روح مبارک پر تو آپ بھروت بھائی اور فرمایا اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شریک ہو اب یہ جملہ مولانا روح نے نقل کیا ہے اور دوسر حضرات نے نقل کیا ہے اس جملے کی ذمہ داری ان پر مگر اگر یہ ہے یہ جملہ اسی طرح تو یہ درس کے لئے ہے اس حد تک اپنے نفس سے بلند ہونا جس مقتب میں سکھایا جاتا ہو وہاں سے توحید ملے گی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہیں اور سے آپ کو توحید مل جائے وہ توحید جو توحید قرآنی ہے وہ توحید جو توحید محمدی ہے وہ توحید جو توحید مصطفوی ہے وہ توحید جو توحید مرتضوی ہے اگر جناب موسیٰ کے اور فرعون کے زمانے کے لوگ ایمان لاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے خدا پر تو ہمیں زیب دیتا ہے اور حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں ہم ایمان لائے علی اور حسین کے خدا پر وہ اس امت کو زیب دیتا تھا کہ کہیں ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور حارون پر ہم ایمان لائے رب علی اور رب حسین کا بس گفتگو روک رہا ہے ہم ایمان لائے توحید تبھی اب آپ کی معتبر ہوگی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے کلمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اسی وقت قبول کریں گے جب آپ اس جذبے اس شعور اس معرفت کے ساتھ آئیں کہ ہم ایمان لائے رب علی اور حسین کا کون علی کون حسین یہ ایام اسی سمجھنے کے لیے اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دو محرم ہیں آجے بس چکے وہ تمام ہو گئے دو محرم یعنی حسین کربلا آگئے آپ سنتے رہتے ہیں کوئی تازہ بات کھڑی آپ کے سامنے اچھتے ہیں چلتے چلتے حسین کا رہوار رکھ گیا جیسے یہ بھی ناقہ رسول کی طرح معمول ہو اور امام نے پوچھا کہ یہ کونسی سرزمین ہے اور جب بتایا گیا کہ کربلا ہے تو آپ نے دس کے دعا پر کرتی اور اس کے بعد یہ اعلان بھی فرما دیا اعلان فرما دیا ساتھ میں جو اصحاب تھے عزا تھے بیٹا تھا بھائی تھا سب کو بتا دیا کہ یہی جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہائے تھے یہی جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی یہی خیمے لگا دیں خیمے لگا دیں بس وقت تمام ہو چکا اور ان میں طاقت بھی نہیں ہوتی ہے کہ مسائب پہنوں ہیں میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ کوئی اور مسائب پڑھے اور نہ گریہ کریں مسائب پہنے کا سواب الگ ہے گریہ کرنے کا سواب امام ساجد نے فرمایا جب میرے جد مظلوم کا کسکرہ ہو بلند آواز سے کریہا ہے امام نے فرمایا کسی پر کریا کسی پر آہوزاری روا نہیں ہے مگر حسین حدیث حدیث روایت ہے امام سادس جو بھی ذاتی میں اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ خود کو ضبط کرتا ہے اپنے سینے پر پتھر رکھ لیتا ہے اور مسائب بیان کرتا ہے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کربلا پہنچنا کتنی بڑی مصیبت ہے ظاہری ہے دباس کتنی بڑی مصیبت ہے بعض کتابوں میں ہیں روایت میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں اب اس لوایت کی تنقید اور تنزیع کا موقع نہیں ہے مدینہ سے لے کر مدینہ واپس ہونے تک یہ پورا سفر مصیبت ہے اس میں کہتے ہیں کہ بی بی زینب صرف دو مرتبہ غش کھا کے لیتا ہے صرف دو مرتبہ غش کھا کے لیتا ہے اس میں سے ایک موقع باز روایت ہوں یہ جب کربلا میں کاروہ رکا بی بی کو ناقے سے اتارا گیا جیسے ہی زمین کربلا پہ قدم تک تھا ایک غبار بلند ہوا مشاہ میں بی بی تک پہنچا بی بی نے کہا ہائے میرے بھائیہ کے لہو کی کوئی یا دلہو کی بوا رہی ہے یا خون کی خوش بوا رہی ہے بھائیہ یہاں کس لیے روکا سرکار سید و شہدان میں وہ عزیزوں کے درمیان کہا تھا مردوں کے درمیان کہا تھا کہ مسیح ہی ہو جگا عورتوں کا ناقہ فاصلے پر کھا اس لیے وہ آواز نہیں پہنچی تھی بی بی تک وہ آواز نہیں پہنچی تھی بی بی کو جب یہ غبار بلند ہوا وہ ایک وحشت تھی اور غشت کھا کے زمین میں لیکن بس اب یہاں دیکھئے روایتیں مجتمع کی لیے ایک روایت دوسری روایت کو مکمل کرتی ہے بی بی پہ ایک غم و علم کا پہاڑ ٹوٹا یہ ایک فطری رد عمل کا مگر اس کے بعد جب خیمے لگانے کا حکم دے دیا امام نے اور بی بی کو بتا دیا کہ بہن یہی ہماری قربان کا ہے ہم جس امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس قربانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ وہ منزل ہے اب شجاہ زینب اب دوسرے کردار کے ساتھ نمائم ہوتی ہے اب وہ کردار سامنے آتا ہے کہ حضرت عباس کے جلال کو بھی روکنے کے لیے زینب کا سہارہ لیتے ہیں حسین تقریبا ہر سال گزارش کرنا ہو کہ جب خیمے لگ گئے اور دشمن آئے اور انہوں نے نہر کے کنارے سے خیموں کو ہٹانا چاہا زہر قین کو جلال آیا قریب تھا کہ عباس کو جلال آ جائے ایک مرتبہ جناب سید شہاد آ گئے جناب سینب کے پاس بہن زینب عباس کو سمحال لو عباس کو جلال آئے ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کی اقتداء ہم آگی طرف سے بروردگار ہمارے حلوم قرآن اور معارض ہے لیسے آشنا ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے ہیں بروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامنِ ختمِ نبوت لگے بروردگار تحزیب محمد و آل محمد کو ملتِ اسلامیہ کے لیے عام کر دیں ملتِ اسلامیہ کو تحزیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں معبود امتِ اسلامیہ کو معرفتِ کربلا عطا کر دیں بروردگار ہمارے شہدہ کے درجات کو بلند کر دیں جو زشتہ شب جو شہی ہوئے ہیں انہیں شہدہِ کربلا کے ساتھ محشود جو زخمی ہیں انہیں صحقِ کاملہ عطا کر دیں بروردگار ہماری ملت کے عزم و حوصلے کو بلند سے بلند کر دیں بروردگار اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا کرنا ہمارکوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم